اسلام علیکم تھرڈ ایر ویلکم ٹو آن لائن کلاس آج ہم لیٹر پڑھیں گے فرس ٹو لیٹرز میں کلاس میں پڑھا چکی ہوں جن بچوں کے بھی رہتے ہیں وہ خود سے جو ہیں فرس ٹینڈ سیکنڈ لیٹر جو ہے اس کو وہ دیکھ لیں اچھا طریقے سے یاد کر لیں یہ آپ کے اس میں شامل ہیں نمبر تھرڈ پہ آ جاتے ہیں تھرڈ لیٹر ہے میرے پاس تھوڑا سا میں اس کو دوبارہ سے وہ کر دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے اس کو کرنا ہوتا ہے میں ڈیٹیل سے آلریڈی بتا چکی ہوں یہ لیٹر جو ہے ایڈیٹر کے نام ہے اخبار کے giving your views on smoking in the examination hall examination hall میں smoking کے اوپر جو ہے یہ i think کہ ویسے تو یہ بھی میں پڑھا چکی ہوں کلاس میں لیکن سب بچوں نے i think دونوں sections کے چکے بچے ہیں تو نہیں پڑھا ہوگا یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں examination hall آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے examination کا e capital hall کا h capital second پہ آپ نے چکے جب آپ routine میں آپ لکھتے ہیں تو اوپر آپ نے اپنا address لکھنا ہوتا ہے نیچے آپ نے شہر کا نام لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ a b c city examination hall آ گیا نیچے a b c city a b c tino capital آئیں گے اور full stop کے ساتھ آئیں گے یا اس میں ہم dot لگاتے ہیں درمیان میں اور city کو آپ نے bracket میں کرنا ہے last میں آپ نے date لکھنی ہے دو تین طریقوں سے ہم date لکھ سکتے ہیں لیکن جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سب سے easy بھی ہے اور کہلیں کہ اس کو follow بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی اس میں crunch جو ہے اس میں موجود ہے آپ یہ letters کہیں سے بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی composition ہے پہلے آپ مہینہ لکھیں گے جیسے کہ مارچ میں اپرل کوئی بھی اور date لکھیں گے اور کومہ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے جیسے 20s 13 14 date لکھی کومہ ڈالا اور پھر آپ نے year لکھ دینا ہے 2020 اور 7 میں آپ نے کہلیں کہ full stop لگا دینا ہے opposite side پہ جب آپ آئیں گے the editor آپ لکھو گے جیسے آپ کو یہ book میں نظر آ رہا ہے page جو ہے میرے پاس 300 ہے the editor میں d کا t capital آئے گا editor کا e capital آئے گا the news یعنی کہ اخبار کا نام اور article میں ہم نے پڑا ہوا ہے کہ اخباروں کے ناموں سے پہلے ہم d لگاتے ہیں تو d کا t پھر capital آئے گا اور اخبار کے نام کا first جو ہے news ہے dawn ہے تو first letter ہوگا وہ capital ہوگا اور third line میں ہم نے اور ان دونوں کے بعد جو ہے the editor کے بعد بھی کومہ آئے گا اخبار کا نام the dawn the news the nation کچھ بھی آپ لکھیں تو کومہ آئے گا اور third line میں city کا آپ ملدان لکھتے ہیں لاہور لکھتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں آپ کے spelling ٹھیک ہونے جائیں اور full stop آئے گا اس کے بالکل نیچے آپ نے لکھنا ہے sir اور کومہ آئے گا sir کا ویس capital آئے گا اس کے بعد ہمارا letter start ہو جاتا ہے i would be thankful to you میں بہت ہی آپ کی شکر گزار ہوں گی if you very kindly publish this letter in your esteemed daily کہ اگر آپ اپنے اخبار میں اس کو چھاپ دیں it has been observed that examinees smoke in the examination hall یہ دیکھا گیا ہے کہ امتحان دینے والے جو بچے ہیں وہ examination hall میں smoke کرتے ہیں they give the reason that in this way they are able to collect ideas اور وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے ذہن میں ideas آ جاتے ہیں this excuse is not reasonable یہ excuse جو ہے یہ معقول نہیں ہے most of the examinees do not smoke بہت سارے امتحان دینے والے بچے smoke نہیں کرتے the clouds of smoke in the examination hall make them feel kitty اور جو دھومے کے بادل ہیں وہ examination hall میں ان کو کہلیں کہ ان کے سر اس سے چکراتے ہیں یا ان کو چکراتے ہیں they cannot pay their full attention to the work in hand اور جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر وہ توجہ نہیں دے سکتے so the practice of smoking in the examination hall seems highly undesirable تو اس طرح سے جو examination hall میں smoking کی جو practice ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے یعنی کہ ناپسندیتا ہے moreover there is the fear of the hall catching fire اور یہ بھی ہے کہ اس سے hall میں بھی آگ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے god forbid if this happens اور خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہو جائے the examination is sure to be suspended or shifted to another center examination جو ہے وہ کسی دوسرے center پہ یا تو اس کو shift کیا جائے گا یا رک بھی جائے گا it would mean a great expenditure on the examination body اور جو امتحانی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر اس کا بڑا خرچہ پڑے گا hand smoking should be stopped at once تو smoking کو فوراں روکنا چاہیے yours truly میں yours جو ہے اس کا y capital آئے گا truly لکھیں گے آپ اور کومہ ڈالیں گے اور xyz آپ last میں لکھیں گے کہ آپ کا first letter ہے اب next پہ آجائے number four جو آپ کا letter ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو next letter ہے number four ہے three zero one میرے پاس page ہے write a letter to the editor of a newspaper giving your views on the importance of national unity تو national unity کے بارے میں ہے اس میں بھی examination halls ABC date ہے the editor ہے ڈان ہے لاہور یہ سارا میں بتا چکی ہوں sir آپ لکھیں گی تو اس کے بعد آپ اس کی body کو start کریں گے today we are faced with the important task of national consolidation کہ قومی اتحاد کا جو ایک اہم کام ہے اس کا جو مسائل ہیں اس سے ہم در دو چار ہیں we are a people who have a certain faith believe in certain concepts ہم ایسے عوام ہیں یا لوگ ہیں یا قوم ہیں جن کا ایک اپنا ایک کہلیں کہ belief کا system ہے اور ہمارے اپنے تصورات ہیں and have accepted a certain way of life اور ہمارا زندگی کا ایک خاص طریقہ ہے to be sure the three elements of our nation who are the قائدیعظم the پاکستان ideology and the one thousand years history of the Muslims of the subcontinent اگر ہم بات کریں ان تین اناثر کی جس سے ہماری جو nationhood ہے جو کہ اس کے لیے important ہیں اس میں قائدیعظم ہے نظریہ پاکستان ہے اور ہماری ہزار سالہ برسگیر پاکو ہند کی مسلمانوں کی تاریخ ہے ہندو جو ثقافت ہے اس کے خلاف ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے آج کے زمانے کے جو علماء ہیں روحانی شخصیات ہیں ان سے اپنے رابطے جو ہیں وہ بحال کرنے چاہیے اور علماء اقبال کے ساتھ جنہوں نے اس الگ وطن کا خواب دیکھا انڈیا انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان پاکستان اندوستان نے 1965 میں پاکستان پر حملہ کیا تاکہ وہ اس کو تباہ کر سکے شی کریٹی جسٹرابینس انہیس پاکستان 1971 انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ مسائل پیدا کیے گے انڈ سٹارٹڈ سپریشن مومنٹ اور پھر الگ ہونے کی جو تحریک تھی اس کو سٹارٹ کیا گیا شی ہز لانش پاکستان پاکستان کے خلاف پاکستان چلایا گیا لوگوں کو دنیا کو گمراہ کیا گیا شی پرسیکیوٹن مسلمز کشمیر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہا ہے ان ویو سچ این اینیمی انڈ آر جیگرافیکل پزیشن اپنے اس طرح کی دشمن کو دیکھتے ہوئے اور ہماری جو جو گرافیائی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ ضرورت ہے یا امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اور مزید یہ کہ ٹیروریزم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور انٹیلیکچول سکولرز شوٹ کیریئیٹ ایسنس نیشن ہود ہمارے جتنے علماء ہیں دانشور ہیں ان کو چاہیے کہ عوام میں ایک نیشن ہود کی احساس جو ہے وہ پیدا کریں کہ ایک نیشن کے طور پر وہ کس طرح سے متحد ہوں so much that we must feel proud of being پاکستانی مسلم تاکہ ہمیں پاکستانی مسلمان پر ہونے پر فخر ہو نیشنل ایڈیولوجی should be incorporated in the books اور نیشنل جو ایڈیولوجی کا کونسیپٹ ہے بطور نیشن جو ہمارا ایک نظریہ ہے تو اس کا اس کو جو ہے وہ کتابوں میں بھی اس کو شامل ہونا چاہیے progress lies in unity کیونکہ ترقی جو ہے وہ اتحاد میں پنہا ہے yours truly آ گیا x y اور z آ گیا یہ دونوں لیٹر آپ کو میں نے پڑھا دی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور یہ تقریبا آپ کے چار لیٹر ہو گئے ہیں اب تک کے تو یہ چاروں لیٹر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں جو ایسیز میں پڑھا چکی ہوں وہ دوبارہ سے سن لیں انفلیشن یا رائزنگ پرائیسز پہ میں نے پڑھا دیا ہوا ہے women place in society ہم already کالیج میں پڑھ چکے تھے دو ہو گئے نمبر تھری جو ہے وہ کشمیر پرابلم پہ ایسی میں پڑھا چکی ہوں جب زوم کلاسیز ہو رہی تھی سارے بچے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور نمبر چار جو ہے وہ کرپشن پہ میں نے پڑھایا ہے ٹھیک ہے یہ چار ایسے ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں جن کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے ساتھ میں ہمارا liberator three days to see اور shooting an elephant یہ complete ہو گئے ہیں تینوں لیسنز ان تینوں کی سمریز تینوں کی question answers آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں یہ اب تک آپ کا سارا ہو چکا ہے کام اور daily basis پہ جو آپ idioms آپ لوگ کرتے ہیں وہ 50 idioms آپ کے اب تک ہو جانے چاہیے بلکہ 50 سے زیادہ ہو جانے چاہیے لیکن یہ تقریباً پچھلے دو تین لیکچرز میں میں آپ کو بتا نہیں سکی 5 idioms کے حساب سے چلیں آپ 50 تک آپ کے ہو گئے ہیں تو 55 تک کل آپ نے کرنے ہیں اور سارے بچے 50 تک پیچھے سے اپنے اچھے طریقے سے یاد کر لیں یہ ہومورک بھی سا سا جاری رکھیں تو نیکسٹ ہم تھوڑا پویٹری کو بھی دیکھیں گے لیسنز کو بھی اور جو ایسے ہمارا ایک رہ گیا ہے نمبر 5 جو ہے شاید یہ چار فیلحال میرا خیال ہے کہ کافی ہیں یا میں دیکھوں گی اگر ایک ایسے اور پڑھانا ہوا تو اپنا سارا ہومورک اچھے طریقے سے کریں اوکے جی ٹیک کیئر اگزیم ہوگا اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ